آصف خان سوہان مستقبل کی خاطر کئی سال پہلے برطانیہ حجرت کر گئے تھے آج کل وہ بریڈ فوڈ میں مقیم ہیں جہاں پر وہ مختلف مذاہب، نسلوں اور ثقافتوں پر مشتمل گروہوں میں رابطے کا کام کرتے ہیں آصف خان کا تعلق ظل اٹک کی تحصیل حضروں سے ہے جب وہ پاکستان اپنے ابائی شہر آتے ہیں تو حضروں کے اس تاریخی اور تیزیبی ورثے کی حالت زار دیکھ کر افسردہ ہو جاتے ہیں میں ایک ایسے شہر سے ہوں جس کی ایک بہت بڑی کلٹرل ہیریٹیج ہے، ثقافت ہے لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ اس کو محفوظ نہیں کیا جا رہا ان چیزوں کو محفوظ کریں آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اور دوسری بات یہ ایک بہت بڑا ٹورزم پوائنٹ ہے اگر اس پرانے حضروں کو محفوظ کیا جائے لوگوں کو بتایا جائے یہ جو ٹیمپل ہے یہ جو مندر ہے ان کو دوبارہ ریسٹور کیا جائے اسی کلر میں اسی طریقے جیسے لوگ کرتے ہیں لاہور میں کر رہے ہیں تو کتنی بڑی ٹورزم ڈیویلپمنٹ ہو سکتی ہے تقسیم سے پہلے حضروں شہر فصیلوں کے اندر آباد تھا اس کے چار دروازے تھے جو آج بھی سلامت تو ہیں مگر ان کے نام بدل دیئے گئے ہیں ان دروازوں کے اندر اپنے وقت کے مالدار ہندووں اور سکھوں کے پرشکو مکانات ہیں جو ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ اپنا آپ کھو رہے ہیں یوکے میں ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے ری جنریشن ری جنریشن کیا ہوتا ہے کہ جو علاقے بلکل پسماندہ ہو چکے ہیں بریڈ فون میں ری جنریشن گرانڈ گورنمنٹ نے دی ری جنریشن میں یہ ہوتا ہے کہ پرانے جو بزنسیں ہیں جو ٹھپ ہو رہے ہیں ان کو دوبارہ مہا پر ڈیویلپمنٹ کی جائے وہاں پر سڑکے بنائیں جائیں پاک بنائیں جائیں ریسٹورن تاکہ وہ علاقہ جو پیچھے رہ گیا ہے اس کو دوبارہ لے تو حضروں کا جو پرانہ حضروں مر رہا ہے کوئی نوٹس لے لے اور اس کی بیتری کیلئے طرف کوئی قدم اٹھائیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اس کے بہت فائدے ہیں ایک تو ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ ہم کتنی ٹولرنٹس لوگ تھے ہم ٹولرنٹ لوگ ہیں وہ مندر جہاں کبھی عقیدوں کی گھنٹیاں بجتی تھیں آج وہاں پر ان گھنٹیوں کی آوازیں آتی ہیں جو یہاں پر بندے ہوئے جانوروں کے قلے سے لٹک رہی ہیں شیو مندر جو مویشیوں کے باڑے میں تبدیل ہو چکا ہے جہاں کبھی اگر بتیاں جلائی جاتی تھی پھول چڑھائے جاتے تھے وہاں اب گوبر ہی گوبر نظر آتا ہے یہ مندر خستہ حال ہے اس کی منحقہ دیواریں بھی گر چکی ہیں ہری مندر کو 1928 میں تعمیر کیا گیا تھا اس کی امارت تو اپنی جگہ قائم ہے خوبصورت نقش و نگاز سے مزین اس کی بالکونیوں اور جھروکوں سے ماضی کا وہ حضروں دیکھا جا سکتا ہے جو بین المذاہب امانگی کی مثال تھا ہندو مسلمان بھائیوں جیسے رہتے تھے میرے ساتھ جو لڑکے تھے میرے دوست تھے چھٹی جماعت کے جو میرے ساتھ پڑھتے تھے ہندو سکھ اور ماسٹر بھی ہم ان کا اعترام کرتے تھے وہ جو میرے ساتھ پڑھتے تھے بلکل دوستوں کی طرح رہتے تھے نہیں نفرت تو نہیں کرتے لیکن محبت بھی نہیں کرتے محبت ختم ہوگی ہے یہاں کئی شاندار حویلیاں بھی ہیں جنہیں مقامی زبان میں ماریاں کہا جاتا ہے یہ ماریاں اس وقت کے مالدار ہندووں اور سکھوں نے تعمیر کروائی تھی انہی میں سے ایک خوبصورت ماری مکھن شاہ اور گوکل شاہ نامی دو تادروں کی تھی گوکل شاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضروں کا مجسٹیت بھی تھا اس حویلی کی تیسی منزل کی چھت پر جائیں تو شہر کا خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن ان نظاروں کو وہ باسی پھر کبھی نہیں ملے جنہوں نے نہ جانے کتنی چہتوں سے یہ آنگن آباد کیے تھے حضروں کے باسیوں کا خیال ہے کہ اگر اس تازیبی ورثے کو بحال کیا جائے تو آنے والے دنوں میں یہاں پر مذہبی، ہمانگی، قواداری، عام اور بھائجارے کی مثال قائم ہو سکتی ہے پاکستان ساگہ کے لیے سجاد ازر حضروں صلح اٹھائے